گلت آئی جی پنجاب نے بھی کیا اور کچھ حکومت نے بھی آئی جی پنجاب شویب دستگیر نے تو اعلان بغاوت ہی کر دیا ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دفتر آنا اور کام کرنا چھوڑ دیا وزیر اللہ عثمان بوزار سے ملنے گئے تو سادھا کپڑوں میں پیغام انہوں نے یہ دیا کہ صاحب یونیفوم اب تب پہنوں گا جب سی سی پیو لاہور عمر شیخ کو ہٹایا جائے گا اسمان بوزار یہ فیصلہ کرنے سے کاثر تھے کیونکہ شیخ عمر کی تائیناتی کا فیصلہ براہ راست اسلام آباد سے ہوا تھا لہذا آئی جی شویب دستگیر نے وزیر اللہ کو بے بس پا کر کام نہ کرتے رہنے کا عمل جاری رکھا وزیر اللہ کا حکم ماننا آئی جی کے فرائز میں شامل ہے وزیر اللہ کی حکم عدولی کے بعد انہیں ان کے عہدے پر برقرار رکھنا حکومت کے لیے ممکن نہ تھا یوں انہیں ہٹا کر کسی دوسرے شخص کو لانا حکومت کی مجبوری بن گیا اس بحث میں پڑے بغیر کہ شیخ عمر اچھے افسر ہیں یا برے اس لڑائی سے یہ نتیجہ تو برحال اخذ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں پولیس کو سیاسی مداخلت سے آزاد نہیں کیا جا سکا عمران کھان خیبر پختون خواہ میں پولیس کو گیر سیاسی بنانے کا دعویٰ کرتے اور مداخلت نہ کرنے کا کریڈٹ لیتے رہے لیکن یہاں عمر شیخ کی تائیناتی اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ پنجاب میں ایک افسر پولیس کے اپنے نظام کے تحت گیر سیاسی بنیادوں پر تائینات نہیں ہو سکتا دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت نے اپنا بندہ لگانا ہی تھا تو آئی جی پنجاب سے مشاورت کرنے میں کیا حرج تھا آخر یہ حکومت ہر کام بھونڈے طریقے سے کیوں کرنا چاہتی ہے کیا حکومت کے پاس کوئی ایسا لیسیز ونگ نہیں ہے جو یہ بتاتا کہ دونوں افسران کے درمیان ناچاکی کی ایک ہسٹری ہے آئی جی کی مشاورت کے بغیر سی سی پیو لگانے سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور حکومت کی سبکی ہو سکتی ہے یہی کام حکومت نے احسن طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کیوں نہیں کی اس تائیناتی کے بعد کئی بڑے تجزیہ کاروں نے تین چار طرح کے تجزیہ پیش کیے پہلا تاثر یہ ہے کہ شیخ عمر کو بلدیاتی انتخابات کے لیے لیا گیا ہے زبان زدہ عام یہ ہے کہ شیخ عمر نے اسلام آباد میں ہونے والی میٹنگ میں یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں ان کی منشاہ کے مطابق نتائج پیدا کرنے میں معاونت کریں گے دوسرا تجزیہ یوں کیا گیا کہ شیخ عمر کو سیاسی مخالفین کو ہینڈل کرنے کے لیے میدان میں اتارا گیا ہے جب سے لہور پولیس کے جوانوں نے مریم نواز کے کارکنوں سے پتھر کھائے تب سے ایک ایسے پولیس افسر کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی جو خود میں سخت گیر رویہ کا مالک ہو اور مخالف سیاسی جماعتوں کے سر پھرے لیڈرز کی جارہیت کے آگے ڈٹ جائے لہذا اس مقصد کے لیے شیخ عمر کا انتخاب کیا گیا تیسرا تجزیہ یوں پیش کیا گیا کہ پچھلے کچھ عرصے میں لہور میں کئی گینک سر اٹھا چکے ہیں جنہوں نے اسلہ بردار لڑکے بڑھتی کر رکھے ہیں اور وہ امن و آما کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں ایسے مجرموں کو لگام ڈالنے کے لیے شیخ عمر جیسے سخت افسر کی ضرورت تھی اس لیے انہیں سی سی پی او لگایا گیا وجہ کچھ بھی ہو مگر جب سی سی پی او لہور پر اس حد تک اعتماد کیا گیا کہ وزیر آزم اور وزیر آلہ ان کی پشت پر کھڑے ہو گئے اور انہیں آئی جی پنجاب پر ترجیح دی تو ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوا اور انہوں نے اپنے افسروں کے ساتھ ہونے والی میٹنگز میں اعلان کر دیا کہ آئی جی پنجاب کوئی بھی حکم ان کی منظوری کے بغیر نہ منا جائے نتیجے میں وہی ہوا جو اس کے بعد ہونا چاہیے تھا سابق آئی جی پنجاب مشتاق سخیرہ کو سانہیں مارڈل ٹاؤن کے زمن میں جب پیش ہونا پڑا تو انہوں نے موقف اختیار کیا کہ سی سی پی اور آئی جی کے ماتحد ضرور ہوتا ہے لیکن وہ اپنے کام میں خود مختار ہے شائق عمر شیخ کے پیش نظر بھی جواب دہی کے حوالے سے یہ موقف موجود تھا اور انہوں نے اسی تناظر میں ماتحد افسران کو اہدایت کی کہ آئی جی آفیس کی طرف سے کسی ایف آئی آر کے اندراج کا کہا جائے تو بطور سی سی پی او انہیں ضرور خبر کی جائے تاثر یہ پیدا ہوا کہ حکومت اب تک پولیس کے ادارے کو منظم نہیں کر پا رہی پولیس کا محکمہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں آ پا رہا اور حکومت پولیس کو ویسا نہیں بنا سکی جیسا اس نے دعویٰ کیا تھا اسمان بزدار چھٹے آئی جی کے ساتھ کام کریں گے کلیم امام تین مہینے محمد تاہر ایک مہینہ امجد جوید سلیمی چھے مہینے عارف نواز سات مہینے اور شویب دستگیر اس حکومت کے ساتھ نو مہینے کام کر سکے اور اب انعام گنی پولیس کو لیڈ کریں گے ایک بات سمجھنے کی ہے اور وہ یہ کہ پولیس کو صرف نظام چلا سکتا ہے جب تک موثر نظام نہیں بنایا جائے گا عالی سے عالی شخصیات بھی توقعات پر پوری نہیں اتریں گی دو سال میں چھے آئی جیز کی تبدیلی اس بات کا ثبوت ہے کہ پولیس ریفارمز کا ایجانڈا کہیں بھی موجود نہیں ایک ٹی وی شو میں شیخ عمر کا کہنا تھا کہ پولیس کا احتساب تبدیلی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے انہوں نے اعتراف کیا کہ پولیس میں کروڑوں کی رشوت کا کلچر عام ہے بڑے کیسیز میں پولیس پارٹی بن کر مال کھاتی ہے اور پولیس افسروں کا احتساب ضروری ہے اس نکتے پر انہوں نے عمران خان کو اپنے لیے قائل کیا ہے اب امید ہے کہ شیخ عمر اپنے پشت پر کھڑے وزیر آزم کو مایوس نہیں کریں گے موسیقی